اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمندان کلینیکل سائکولوجسٹ question answer session کو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں شامل کریں گے آج کا اپنا پہلا question سب سر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پہ جس میں آپ question answer session کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے questions کے answer دیتے ہیں تو میرا بھی ایک question ہے میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں last three years سے anxiety patient ہوں جس کے لئے میں نے medications لے ہیں لیکن میں اب جو ہے وہ work continue کو نہیں کرنا چاہتی medicines کو لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ death phobia ہے مطلب جیسے اگر کسی کی میں موت کی حبر بھی سن لیتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اب میں بھی مرنے والی ہوں یا مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا یا ذرا سے بھی سر میں بھی درد ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب میرے مرنے کی وجہ بن جائے گی یا میں مرنے والی ہوں اور مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت میں قبرات ہوتی ہے ہر وقت خوف ہوتا ہے ہر چیز کا خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں بھی جیسے اگر گھر میں بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بس اب یہ مرنے والا ہے شاید تو میں لوگوں کی باتوں کو بہت سے relate کر لیتا ہوں جیسے اگر کوئی فوت ہوئے اور اس کے بارے میں جیسے باتیں کی جاتی ہیں اس کو یہ ہو گیا تو اس وجہ سے تو پھر وہ سارا کچھ میرے ساتھ میں لگ جاتا ہے تو کیا اس سارے کیلئے مجھے اگر میں سائیکو تھیرپی کرواؤں تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کیو ریپل ہے اس طرح سیشنز لینے سے یا کچھ تو اس بارے میں آپ مجھے تھوڑا پلیز گائیڈ کر دیں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خود کو سمجھاتی ہوئے اس بارے میں کہ نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا یہ ہے وہ ہے مرنا تو سب نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے مجھے لگتا ہے بس اب میرا جو ہے میں مر نہیں والی ہوں بس ایسے بیمار جانا ہے یہ کام کر کے کیا کرنا پھر کسی کام میں دین نہیں لگتا تو اس بارے میں آپ مجھے تھوڑا سے پلیز گائیڈ کر دیں اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہئے جی ایک تو آپ کی ایج کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اندازہ کر سکیں کہ آپ نے کتنی ایج میں کون سے ایکسپیریانسز کیے تین سال سے آپ نے کہا کہ مجھے یہ چیز ہے اور آپ نے میڈیکیشن بھی کروائی ہے آپ نے کون سے میڈیکیشن کروائی اگر تو ایسے ایسے آرائیز لی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر کوئی اور میڈیسن لی ہیں تو ان کا پتہ ہونا ضروری ہے اور آپ نے پوچھا کہ یہ کیا سیشنز لوں تو ہنڈر پرسنٹ کیوریبل ہے یہ دیکھیں آپ کو فیئر آف ڈیتھ جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ نے کوئی مومنٹ جنرلائز کر لیا فیئر آف ڈیتھ ایک سیمٹم ہے آپ کو ایکسیسیو وریز جو ہیں ایکسیسیو قسم کی ایک سوئر قسم کی انگزائیٹی ہے جس کو آپ نے جنرلائز کیا ہے کوئی پاسٹ کا کوئی ایونٹ ہے جس کے باعث آپ اس ایونٹ میں اس لمحے میں قید ہو گئی ہیں تو وہ سائیکو تھرپی کے بینا وہ چیز ریزول کرنا پوسیبل ہے ہی نہیں میڈیسن ٹیبلٹ وہ ماضی کا واقعہ اور آپ کی پرسنیلٹی نہیں بدل سکتی آپ کی پرسنیلٹی یہ کوئی سمجھانے کی بار نہیں ہے کہ آپ خود کو سمجھائیں یہ انشیکبل بلیگ ہوتے ہیں یہ بار بار آپ کو تنگ کریں گے جب تک کہ آپ ان کی روٹ کا حضیز پہ کام نہیں کریں گے تو آپ سائیکو تھرپی کروائیں سائیکو تھرپی اس کے لیے ایفیکٹیو ثابت ہوگی انشاءاللہ ہم اپنا ہنڈر پرسنٹ دیں گے آپ کسی بھی سائیکولوجس سے رابطہ کریں اپنے سیشنز کروائیں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ میں کیا چینجز آئی ہیں ہنڈر پرسنٹ شورٹیز دنیا میں کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی کیا باتا ہماری زندگی کبھی ہمیں شور نہیں ہے تو کسی میتھڈ کا اس میں آپ کی بیماری کتنی دیر سے ہے بیماری کا دوریشن بیماری کی سویرٹی ہر چیز انڈیویجول ڈیفرینسز اگزسٹ کرتے ہیں ہر چیز ایک ہی دوائی ایک ہی بندے پر اثر کرتی ہے دوسرے ضروری نہیں ہر بندے ہر عمر کے بندے کے ساتھ وہی دوائی وہی سائیکو تھرپی اثر کرے گی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی لائف میں کون سے مسحیپ ہوئے ہیں کون سے ٹرومیٹک انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن کے باعث ایسا ہے پھر آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ کرنی پڑے گی پھر آپ کی سوچوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ان میں کیا فلاز ہیں آپ کی پرسنالٹی میں کون کون سے فلاز ہیں ان پر بہتر انداز سے کام کریں گے پھر آپ کی کوئی ڈائیگنوزز ہوگی اس کے حساب سے پھر آپ کا علاج چلے گا آپ کو بالکل علاج لینا چاہیے دوائیاں اس کا پرمننٹ سلوشن نہیں ہوتا آپ کو سائکو طرف ایکی طرف آنا چاہیے ہمارے ہاں یہ چیز یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک وندہ بول کے سیشن کرے گا تو اس کا ہم پہ کیا اثر پڑے گا جبکہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ بول کے یہ جملوں سے ہی آپ نے لیئے ہیں یہ لوگوں کے روئیوں سے چھوٹی عمر سے ہی آپ نے کچھ محسوسات کیا اس محسوسات کے نتیجے میں آپ یہاں تک پہنچیں تو اس طرف کو آپ کو دھیان کرنا چاہیے میں اکثر مثال دیتا ہوں ہوتل والی ہیں آپ نے میری ویڈیوز میں وہ مثال سنی ہوگی کہ آپ کسی ہوتل میں گئے ہیں ہوتل میں دوسرا ٹیبل سے کوئی کہتا ہے کہ اس کھانے میں تو چھپکلی ہے وہ آپ کا کوئی مامے کا بیٹا نہیں ہے وہ آپ کا کوئی پھوپو کا بیٹا نہیں ہے لیکن آپ اس کے اس الفاظ کے سہر میں اس قدر جکڑے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ وومٹ کر دیں آپ کا دل کھٹا ہو گیا آپ پھر وہاں کو مجھے کھا کے دکھائیں تو کوئی ایسا ہوگا mentally fit اور strong قسم کا بندہ جو کھاتا رہے گا کہ کھائی رہا چھپکلی کی دھومی ہے نا کوئی بات نہیں کھا لیتے ہیں ورنہ ہر انسان جو ہے اس جھوٹے شخص کی جس نے جھوٹ بولا اس کے لفظوں کا زہر بھی انڈیل لیں گے اپنے ذہن میں پچھلے دنوں میں کسی نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے میں نے سنا ہے کہ زہر آ جاتا ہے انسان کہ دماغ میں اور پھر پوری بوڈی میں پھیل جاتا ہے مر جاتا ہے انسان تو یہ جو زہر آ جاتا ہے یہ اصل میں ہمارے احساسات ہیں ہماری آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہیں ہمارے کان کچھ سن رہے ہیں ہم کچھ محسوس کر رہے ہیں جب کوئی external محیج ہمارے six of five senses کے through brain میں جاتا ہے mind میں جاتا ہے تو ہمارا mind اپنے past experiences کی بنا پہ اسے perceive کرتا ہے اسے کوئی معنی دیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے خوشگوار ہیں ناغوار ہیں خوف زدہ کر دینے والی ہیں تو وہی اثر ہماری بوڈی پہ ہونا شروع جاتا ہے تو اگر آپ health anxiety کا شکار ہوں تو آپ کو ہر چیز کو کھاتے وقت ہر چیز کو دیکھتے وقت ہر چیز کو سنتے وقت یہی دڑکا لگے گا کیا یہ مجھے بیمار کر دے گی کیا میں مزید بیمار ہونے جا رہا ہوں تو آپ کا دکھ ہی یہ ہوگا کہ میری صحت کہیں ڈاؤن نہ ہو جائیں کہیں مجھے موت نہ باقیہ ہو جائیں یہ صرف خود کے بارے میں نہیں یہ دوسروں کے بارے میں ارد گئے دے گئے میرے بچے نہ مر جائیں کہیں میرے بچے کو یہ چیز نقصان نہ دے دے کہیں وہ خلاں باہر گیا ہے تو وہاں اس کی ڈیتھ کی خبر نہ آ جائیں آپ اپنی imagination میں اس کو بقاعدہ hospital پہنچائیں گے اور پھر اس کا جنادہ بھی پڑھیں گے یعنی آپ کی imagination آپ کے control میں نہیں رہے گی آپ کا ذہن آپ کی control میں نہیں رہے گا اور وہ چلتا جائے گا شامل کریں گے اپنا دوسرا سوا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلجی خیریت سے ہیں اور کیسے مزاج ہیں آپ کے اچھا میرا نا ایک question ہے تو recently میرے ساتھ ہوا بھی ہے مجھے نا نیند میں باتیں کرنے کی عادت ہیں یا بماری جو بھی مجھے نہیں چیز کی سمجھ میں یہ پوچھنا جاتا ہے یہ سیکلوجیکل ڈسورڈر ہے اگر ہے تو اس کا یعنی کہ اس کو ہم کیسے اور کم کر سکتے ہیں دوسرا میں نے یہ چیز اپدر کیا جب میں زیادہ تھکا ہوتا ہوں تو پر گرمپل کسی شادی میں گیا ہوں تو تھکاوٹ کی ویسے نا تو نیند میں باتیں کرنے کی پھر یہ ہے مجھے تو کانلی اس پہ آپ مجھے بتائیں یہ کس کی اٹھگری میں فعل کر رہا ہوں اور اس کا کیا علاج ہے جی اسے سلیپ نارکولیپسی کہتے ہیں یہ تھکن کے باعث اور انگزائیٹیز کے باعث ایسا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ ہامفل نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا آپ کو علاج کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مختلف فیملیز میں رن کرتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے بابا کو آپ کے چچا تایا کو بھی یہ چیز ہو اور دوسری چیز کہ اگر آپ اس کی سائکو تھرپی لیتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ہر سلوشن نکل آتا ہے کبھی کبھی اپنے ٹرامیٹک ایوینٹس اور اپنی باتیں شیئر کرنے سے ہی یہ نارکولیپسی ختم ہو جاتی ہے اور بہتر محسوس کرنا شروع جاتے ہیں آپ اپنی لائف میں نظر دڑھائیں کہ کیا آپ کو بھی کوئی دھڑکے رہے ہیں بچپن میں کوئی دھڑکے رہے ہوں یہ دھڑکے جو ہیں یہ صدمے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیس آف انفرمیشن ہیں جو آپ کو چاہیے تھے تو نہیں ملے یا آپ کو اپنی عمر سے پہلے ہی مل گئے اس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں اور یہ والدین کی طرف سے بھی وراست میں بھی آتی ہیں اس کا ہرگز کوئی نقصان نہیں ہے تاہم اگر آپ سائکو تھرہ بھی کروانا چاہیں تو یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے ایکسپلور کریں کہ میرے بچپن میں کون سے ایسے واقعات تھے کون سی ایسی چیزیں تھیں جن سے میں گزرا ہوں اور ان چیزوں کے کیا کیا نقوش آپ کے ذہن پہ مرتب ہوئے ہیں ایک ایک چیز کو آپ جب ری لیو کریں گے پورے حساسات کے ساتھ اور اپنے سائکو تھرپسٹ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بہتر گائیڈنس ملے گی اور اپن ایس ٹو نیو ایکسپیرینسز آپ نتنے تجربات کے لیے ری لی کر سکیں گے خود کو اور اپنی کرنٹ لائف سینیریوز میں جو آپ کو دشواریاں ہیں جو آپ کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں گوڈ یا بیڈ ان کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کا پرمننٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ سائکو تھرپی کروائیں جی ناظرین شامل کرتے ہیں نیکسٹ قویسٹن جی میں نے ایک منت ہو گئے ڈاکٹر نے اس کو ان کا پاوت میں جان نہیں رہی بس ایک دو سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا بیپی شوٹ کر گیا تھا بہت زیادہ دار گئی تھی اس خواب میں بس پہلے تو میرے ہر ٹائم یہ چیز ہوتی تھی اب یہ چیز نہیں ہے لیکن اب مجھے یہ ہے کہ میں ڈاکٹر کے جاتی ہوں میرا بیپی ہائی ہو جاتا ڈار جاتی ہوں بہت زیادہ کہ ڈاکٹر کے آگے کہ کیا ہوگا میری ٹھانگیں کھچاؤ پڑ جاتا بہت زیادہ ٹھانگیں بے جان ہو جاتی ہیں اور رنگ میرا یلو ہو جاتا کریں ایک منت ہو گیا میری ٹائم دی اور تو میں چانہ نہیں رہی ہے سب در کے اب میری ٹھانگوں میں اتنا یعنی کہ وہ بے جان ہے نا میں سے چلا بھی نہیں جا رہا در کے ہمارے کہ میں ڈاکٹر کیا گئے گا ہاتھ موں میرے سون ہو جاتے ہیں ڈرونی خواب کو بھی کوئی خواب کو بھی کوئی خواب یعنی کہ کچھ جان ہی نہیں چھوڑتے گا آپ تو جی ناظرین ان کو ہیلتھ انگزائیٹی ہے ایلنیس انگزائیٹی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ڈاکٹر کی سٹیٹمنٹ بہت مانی رکھتی ہے یہ پری اوکوپائیڈ فیر کا شکار ہوتے ہیں پہلے سے یہ ازیوم کرتے ہیں کہ کچھ برا ہو جائے گا کچھ ڈاکٹر کہہ دے گا اگر ڈاکٹر ان سے صرف یہی کہے کہ آپ کا معاینہ کرنا پڑے گا تو یہ اس سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ کہیں مجھے کینسر تو نہیں کہیں مجھے یہ تو نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پریگننسی میں ہوں گی اس وجہ سے بھی ان کا ذہن زیادہ سینسٹیو ہوگا ان کو ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ سے خوف آتا ہے ڈاکٹر کو پاس چیک کروانے بھی یہ نہیں جاتی تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی زندگی میں کیا کچھ ایسا ہوا ہے ان کا بچپن کیسے گزر رہا ہے ان کی جوانی کیسے گزر رہی ہے یہ ساری چیزوں کا اثر ان کے ذہنی صحت پر ہوتا ہے ان کا ذہن اس قدر سینسٹیو ہوا کوئی تو ریزنز ہوں گی ان ریزنز کا بقاعدہ چیک آؤٹ کرنا اور پھر ان کی سائیکو تھرپی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو چاہیئے کہ آپ سائیکو تھرپی بروقت لیں شامل کریں گے نیکسٹ قیسچن السلام علیکم سر سر میں نے پیشنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا اگر کوئی بچہ مطلب روئے یا کوئی اواز میں بات کرے ان سے اس وجہ سے تو کہہ رہی تھی کہ بتا نہیں میں زیادہ سوچتی ہوں اس وجہ سے تو ان کی مدر ان لوگ کے ساتھ بھی ریلیشن مطلب وہ ان کا صحیح نہیں چل رہا ہے تو پلیز آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں سر میں دارتنا بہت زیادہ مطلب وہ ہونے لگ جاتا ہے ایک گم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلے سر وہ بلکل ٹھیک ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ جب سے مطلب ان کے ایسے مطلب فیملی میں ایشو ہو ہے مدر ان لوگ کے ساتھ تو تب سے وہ بتا نہیں وہ زیادہ ٹنشن دینے لگیں اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے سٹریس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو مطلب تھوڑا سا بھی اگر کوئی ان کے سامنے بولے انچی ہواس میں بات کرے یا کوئی شور اگر ہو تھوڑا سا بھی ٹھیک ہے یا پھر بچہ کوئی روے دنگ کرے تو اس وجہ سے اس کے سر میں درج شروع ہو جاتا ہے اور یہ تھی ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں فیصلہ بات کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیتی ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اپنی ساسو ماں کے ساتھ تنازیت ہیں ان کو ریزولف کرنا بہت ضروری ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ بچپن سے یہ سینسٹیو تھیں یہ انزائیٹی کی ایک سینسائن ہے کہ انسان کو ہلکا ہلکا شور ہلکی سی آہٹ بھی انتہائی زیادہ لگتی ہے اور سر میں درد رہتا ہے ایک تو ان کو ای ای جی ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے برین میں تو نہیں کوئی ایشو آ رہا اور اس کے علاوہ ان کی ایج کیا ہے ان کے بچے کتنے ہیں کیا کوئی یہ میجر آپریٹ سے گزری تھی کیا کبھی ان کو کوئی بڑی میجر بیماری رہی تھی جس سے یہ نکلی ہیں تو اس وجہ سے بھی انسان کا ذہن نازک ہو جاتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کبھی ان کا کوئی آپریشن ہوا تھا اور ان کے بچے سارے نارمل پیدا ہوئے ہیں کیا بچے ہیں ان کے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور ایک ایشو تو آپ نے جانا کہ ان کے ایشو چڑ رہے ہیں ان کے ساسوما کے ساتھ تو جب تک وہ ریزول نہیں ہوتے سائیکو تھرپی نہیں لیتی یہ یہ بہتر نہیں ہو سکیں گی کوئی میڈیسن کوئی دوائی ان کو بقتی سکون تو دے سکتی ہے جب تک ان کی سائیکو تھرپی نہ ہو ان کی پرسنیلٹی میں وہ چیزیں نہ آ جائیں جو بہت ضروری ہیں ان کے خوش رہنے کے لیے تب تک یہ مشکل میں رہیں گی ان کو باروقت سائیکو تھرپی کروانی چاہیے اور اگر ضروری ہوا تو میڈیسنز بھی استعمال کرنی چاہیے جی ناظرین شامل کرتے ہیں نیکسٹ کوئیسن اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی کوئی کوئیسن کریں تو اپنی ایج کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا اور تفصیلن بتائیں تاکہ ہم زیادہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں اور آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں اسلام علیکم صاحب ملتان سے خورم شہداد بات کر رہا ہوں جسر یہ آج آپ کی ویڈیو دیکھی ایک فوکس کے اوپر جو آپ نے بنائی تھی ماشاءاللہ بہت معلومات میں اضافہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اصل میں لاسٹ میں ایک چیز آپ نے بیان کی جس سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا تو ظاہر ہے آپ جیسے لوگ اہلی علمی کلیئر کر سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا میرے ذہن میں کونفلیکٹ پیدا ہو رہا تھا تو میں کہا آپ سے کلیئر کروں اس چیز کو جو میرے ذہن میں پیدا ہوئی تو آپ نے جیسے بتایا کہ ہمیں اپنے گولز یا اچیومنٹس جو ہینا فلیکسی بچ سیٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی دونوں توقعات مثلا جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ہمیں رکھنی چاہیے کہ جاب چاہنے کا کسی بیماری آنے سے متعلق یہاں تک کہ زندگی جانے سے بھی متعلق تو اس چیز کے بارے میں ہمیں فلیکسی بر لینا چاہیے تاکہ آنے والی وقت پہ ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم صدمے سے بات سکیں تو اس چیز میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھئی کئی ویڈیوز دیکھیں ہیں جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سیکولوجیکلی ذہنی طور پر آپ اچھا سوچیں تو اچھا ہی ہوگا آپ کے ساتھ تو جیسے ایک چیز ہے ویڈیوز بغیرہ میں دیکھا اور سنا کہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں تو اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں تو تھیوری بیان کیا جاتی ہے کہ آپ جن سے اچھا سوچیں گے جیسا اچھا سوچیں گے ویسے یہ اچھا آپ کے ساتھ ہوگا اور ہمارے مذہبی اسے بھی نکتے نظر سے بھی ہمارا دین اور ہماری شریعت بھی بتاتی ہے کہ ہم اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر وقت تو کیا یہ چیز مثلا جس طرح ہم اپنے ذہن کو پہلے سے تیار کرتے ہیں کہ کسی وقت بھی میرے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں تیار کرنا تو یہ چیز صحیح رہے ٹھیک رہے گی کہ بس ہم اپنے آپ کو تیار کریں بظاہر بات تو سمجھاتی ہے کہ ہمارے لئے بہت بہتر ہوگا کہ واقعی ہم آنے والی چیز کے لئے پریشانی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے کیا سوچ لینے ٹھیک ہوگا ہمارے لئے کہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کوئی بھی حادثہ واقعات یا جو بھی مسائل ہمیں پیش آ سکتے ہیں تو آپ امید ہے میری بات سمجھ کے ہوں گے شاید میرے پاس صحیح لفظ نہ ہو سمجھانے کے لئے لیکن امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ کے ہوں گے میری بات کو تو یہ تھوڑا سا ذہن میں میرے ٹکراؤں کیا تھا ہو رہا تھا اس چیز کا تو اس کے لئے میں چاہ رہا تھا کہ آپ جن سینہ کوئی رہنمائی فرمائے تھوڑی سی یہ آپ شامل کریں سوال جیسے ہے آپ کے کوئیسٹر آنسر کا سیشن اس میں یا جیسے آپ بہتر سنجھ اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائے میں رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی خورم اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا گمان کرنا چاہیے لیکن مثلا کسی کی موت لکھتی گئی ہے اور وہ اچھا گمان کر رہا ہے تو اچھا گمان تو کرنا چاہیے اس کا بقاعدہ آجر ہے موت ڈیلے نہیں ہوگی اس سے تو ہر وقت پریپیر رہنا یا یہ چیز ہے کہ آپ کو دھڑکا نہ لگا رہے کہ کہیں کچھ برا ہو جائے گا یہ دھڑکا ختم کرنا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ پہ اس قدر زیادہ بلیو کریں کہ جو آسانی آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اگر کوئی ازمائش آتی ہے تو وہ بھی سر آنکھوں پہ اس پہ بھی سبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمال کے باعث یا آپ کے درجات بڑھانے کے باعث آپ کو ازمائش سے گزارا ہے تو اس طرح سے سوچنا ہے اور کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو ایک ایسے بم کی طرح رکھنا ہے جو کبھی بھی بھٹ سکتا ہے کبھی بھی کامیابی مل سکتی ہے مایوس نہیں ہونا مایوس وہ ہوتا ہے جو سوچ لیتا ہے کہ ہمیشہ برا ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے سوچنا تو آپ نے اچھا ہی ہے لیکن اگر کچھ برا ہو جائے تو اس کا تھریٹ کم کرنا میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مثلا ایک خاتون ہے انہوں نے دودھ اُبلنے کے لئے بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے اور جیسے ہی وہ ارد گرد تھیں کہ دودھ کو دیکھوں اُبل تو نہیں گیا اور جیسے ہی وہ گئیں ہیں پیچھے سے دودھ اُبل گیا اور جب ان کو خبر ملی ہے تو ان کے موز سے اچانک نکلا ہو ہائے ہو ہائے کوئی ایسی ساؤنڈ جو بالکل آپ اندازہ کریں کہ اس کے فیلنگ کیا اگر سورہ دن اس کو فون پہ آج دودھ اُبل گیا آج ایسا ہو گیا اپنی مرضی کے کورڈنگ چیزیں آپ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اچھا گمان کر رہے تھے اچھا گمان کر رہے تھے تو کیا پتہ دودھ کا اُبل نہ گرنا آپ کے لئے اچھا ہو آپ کے لئے بہتری ہو اس میں تو آپ کو اس پہ اس کو لے کے اس قدر سوچتے رہنا کہ اتنا نقصان ہو گیا یہ ہو گیا کاش میں ایسا کر لیتی یہ کاش اگر مگر اور یہ زیادہ ہی محتاط روئی ہے یہ تقدیر کو بدلنے والے نہیں ہیں آپ کو دعا کرنی ہے آپ کو قبول کرنا ایکسپٹنس آپ کے اندر اتنی ہو کہ آپ اپنے ایکسپرینسز میں بری چیزیں اچھی چیزیں سب کو قبول کرتے جائیں اور نکلتے جائیں آگے کسی بھی ایک بیڈ مومنٹ میں آپ سٹیک ہو کے نہ رہ جائیں وکٹیم نہ ہو جائیں کسی بھی ایک چیز کا کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا تو اس سے رکنا ہے اس کو تھریٹ کو کم کرنا ہے برے ہو جانے کے تھریٹ کو کم کرتے رہنا ہے شامل کرتے ہیں نیکسٹ قیسچن السلام علیکم راگ صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے راگ صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ڈپریس رہتا ہوں دوسرا میں پچار پانچ بندے اگر کٹھے ہو جائیں تو میں اس سے بیٹھ نہیں جاتا میرے چہرے پر عجیب قسم کی پریشانی ہو جاتی بات نہیں کر سکتا اٹھ کے چلا جاتا ہوں اور چہرہ کبھی موت پھڑکنے لگ جاتے ہیں کبھی گال پھڑکتے ہیں آنکھیں کبھی نہیں ملا سکتا عجیب قسم پسینے شروع ہوجاتے ہیں آن سے اٹھ کر پھر اکیلے میں راحت آتی ہے جب جتنے لوگوں کے درمیان اون سے بات کرتے ہوئے میں گھبرات ہوں بات نہیں کر پڑتا بہت زیادہ ڈر اندر ہو جاتا ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے تو میں بہت پریشان ہوں ٹریک صاحب اس کے سر سے پہلے میں آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے حمد کی اور سوال کیا سوشل انگزائٹی ہے آپ کو ایک سویر قسم کی سوشل انگزائٹی معلوم ہو رہی ہے اس میں انسان اپنا مافیو زمیر کسی سے نہیں کہتا خود کے اندر بند ہو کے رہ جاتا ہے آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے سائیکو تھرپی لینی چاہیے آپ خود بھی کچھ انیشیئیٹیو لیں خود کو چیلنج کریں خود کو ٹازک دیں روز ایک ڈیلی ایک چھوٹا سا سٹیپ آگے بڑھائیں خود کو ایکسپوئیر کروائیں سوسائٹی کا دوسروں کا آہستہ آہستہ آپ قدم رکھیں گے باہر نکلیں گے تھوڑا ایکسپوئیر دیں گے خود کو اپنی سوچ کے اگینسٹ جانا ہے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی شروعات کریں اور سب کچھ کرتے وقت ریلیکس رہنا ہے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے بار بار اور ایکسرسائز کرنی ہے یہ بھی آپ کو ایک قوت دے گی آپ کو لڑنے کی جرہ دے گی جب آپ نے باہر نکلنا ہے تو لوگوں کو فیس کرنا ہے چیلنج لینا ہے جب آپ چیلنج لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ اس سے باہر نکلیں گے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچپن سے اب تک کن حالات سے آپ گزرے ہیں کیا آپ بہت لاد پیار سے گزرے ہیں کیا آپ سب سے چھوٹے ہیں آپ کا برث آرڈر کیا ہے میں پھر کہوں گا کہ جب بھی آپ سوال کریں تو کچھ چیزیں کلیر کریں ایک ایج بتایا کریں ایک میریٹل سٹیٹس بتایا کریں بچے ہیں نہیں ہیں اور دوسرا یہ بتایا کریں کہ آپ کو کتنے وقت سے ایسا محسوس ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ اپنا برث آرڈر جو ہے وہ کلیر کیا کریں کہ آپ پہلے بچے ہیں دوسرے بچے ہیں آپ کا نمبر کونسا ہے اپنے بہن بائیوں میں تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں آپ کے والدین کی نیچر کیسی پھر یہ ظاہر ہے جب سائیکو تھرپی کرواتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو پھر زیادہ مدد کرتے ہیں پھر آپ کے سب سے زیادہ اہم چیز ہے پرسنیلٹی آپ کی پرسنیلٹی ڈھرو قسم کی ہے ٹیمیڈ چائلڈ ہیں بزدل قسم کے بچے ہیں یا شروع سے ہی آپ کو زیادہ کیر کی گئی تو آپ ایسے ہو گئے ہیں پچھلے دنوں میں ہمارے پاس ایک سیونٹین یئرز اور بچہ میں بچہ کہوں گا کیونکہ اس کے والدہ نے اسے بڑا ہونے ہی نہیں دیا اس کی کیر کی ہے باہر گندے لوگ ہیں باہر نہیں کھیلنا اسے پابندی لگاتے رہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتے رہیں سکول میں بھی زیادہ دوستیاں نہیں کرنی کیونکہ وہ بہنوں کے بعد اکلوتا بائی ہے لہٰذا سارا فوکس ماں باپ کا اس پہ لگ گیا اس کو معاشرے سے بچانا ہے تو جب اس سے معاشرے سے آپ نے بچایا تو آپ نے اس کی لرننگی روک لی اب وہ بچہ سترہ سال کا ہے اور وہ گبراتا ہے کسی کو بھی فیس کرنے سے اور سائیکو تھرابی نے اسے کافی متاثر کیا میں نے خود نوٹ کیا کہ وہ ایک دن میں اس کے گروالوں نے بتایا کہ جب سے یہ آپ کے پاس آیا اس کے بعد سے یہ کافی بہتر رہتا اور یقین کریں میرے آفیس میں بیٹھ کے وہ بالکل ریلیکس میرے سے ہر طرح کی بات کر رہا ہے اسے کوئی ججمنٹ کا خوف نہیں جب تک اس کے بہن بھائی پاس موجود ہیں اس کے والدین موجود ہیں وہ بول ہی نہیں رہا وہ نظر ہی نہیں اٹھا رہا اور میں نے اس سے پوچھا آہستہ سے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے پیرنٹس پاس بیٹھیں یا ان کو باہر نکال دیں تو اس نے کہا باہر نکال دیں یعنی باہر نکال کے وہ زیادہ آسودگی محسوس کرنا کیوں؟ بہت سی قسم کے پیرنٹس حاکمانہ طبیعت یہاں بیٹھو ایسے کرو ایسے نہیں کرو اوور پروٹیکٹیو جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے بچے زیادہ تر سوشل انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کو اپنے پیرنٹس کا اثر زائل کرنا ہوگا ہمت کرنی ہوگی وہ تمام جو بچپن میں آپ نے چیزیں دیکھی ہیں جن تجربات سے آپ گزرے ہیں ان کو آپ نے حمد کر کے ہرانا ہے شامل کرتے ہیں نیکسٹ قویسٹ کندے میں درد ہوئی گوگل نکالا جو بھی چیز ہوئی نہ وہ گوگل نکال کے میں نے سرچ کر کر کے نہ وہ زیادہ کی ہیں کم نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے لاش ہوئی طور پر میں اس کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے تو تسکین آسل کر رہا ہوں لیکن وہ اس کے بعد میرے اوپر جرنلائز ہوں گی اور وہ ہوئی پیٹ کے درد مرود کندے میں پیچھے بیک پین یہ سب سب جرنلائز ہوئی مجھے جی ناظرین یہ بہت ہی بریو قسم کے انسان ہے ان کی پرشنالیٹی بہترین ہے انہوں نے علاج بھی کروایا ہے لیکن یہ سٹیک ہوگئے ان کو سائبر کانڈریہ جس پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں لنک اوپر آ رہا ہوگا سائبر کانڈریہ میں انسان گوگلنگ کرتا ہے انفرمیشن حاصل کرتا رہتا ہے جب بھی کوئی بھی انسان انگزائیٹیز میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ پیرا میڈیکل سٹاف میڈیکل سٹورز ڈاکٹرز ان سے انفرمیشن گین کرتا ہے جب وہ اتنی زیادہ انفرمیشن گین کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی نتیجے پہنچ جاتا ہے کہ مجھے دل کا درد ہے مجھے ہارٹ اٹیک کی سمٹمز ہیں مجھے کوئی بڑی بیماری ہے اور کارڈیوفوبیا کا شکار ہو جاتا ہے فیئر آف ڈیتھ تھا جاتا ہے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتا اس کا ٹریٹمنٹ سمٹومیٹک کرواتا رہتا ہے یعنی علامات بتا کر دوائیاں لیتا رہتا ہے جہاں بھی جاتا ہے کسی حکیم کے پاس کسی سے دم کروالیا کسی سے تعویز کروالیا کچھ چیزیں حساب قطاب لگواتا رہتا لیکن اپنے ذہن کا علاج وہ کروانا پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک سٹگما ہے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے کہ مجھے ذہنی مرض ہے یا ہم کہیں گے ہمارے بائی کو بیٹے کو ذہنی ایشو ہے تو یہ بڑی ہتک کی بات ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے یہ کوئی ہتک کی بات نہیں ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ معاملات ایسی ہو جاتے ہیں ہماری پرورش میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کے باعث ہم ذہنی طور پر پوری طرح سے تندرست محسوس نہیں کرتے تو جیسے ڈائیبٹیز کا علاج لیتے ہیں کینسر کا علاج لیتے ہیں بخار کا علاج لیتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے ذہنی ایشوز کا اور اپنی پرسنیلٹی گرومنگ کا اپنی پرسنیلٹی کو بھی بہتر کرنے کے لیے سائیکو تھرپی اور سائیکوٹک علنس جتنی بھی ہوتی ہیں ان کا بقاعدہ علاج لینا چاہیے ناظرین شامل کرتے ہیں نیکسٹ قویشن اسلام علیکم سر سر آج تبیت خراب ہوئی سارا دن سے تو آج نا چیسٹ میں نا پین ہوئی تو دوسری چیسٹ میں بھی ساتھ میں پین ہو یکتم پین ہوئی شروع ہو گی تو میں ہمارے گے نا ادھر گھر کے پاس ایک قریبی ڈاکٹر ہے میں نے ان کو دکھایا تو وہ کہہ رہے نا آپ کو انجائنہ کی درد ہوئی تو ابھی میں اتنی ڈار گئی باکٹر صاحب میں ایک دنی کہ میری حال خراب ہوئی شروع ہو گئی کہہ رہا یہ انجائنہ کی بھی وہ ایسے بس کمپورڈر تھا تو میں اتنی ڈار گئی خوف زدہ ہو گئی تو پھر میں انہیں نا ابھی ایسی جی کرگائی ہے سر میں آپ کو بھی جو اگر آپ کہتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان کی ایسی جی ریپورٹ بلکل نارمل ہے ان کو انگزائیٹی ہے یہ بھی ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں ان کو انگزائیٹی ہے ان کے بچپن کے ایکسپیرینسز بہت تلق گزرے ہیں انہوں نے بہت سختیاں جی لیں اور ابھی بھی ان لاز میں بھی ان کو کافی سارے ایشیوز ہیں ان اس کے باعث ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کچھ برا ہو جائے گا اور جس دن یہ بلکل تندرست ہوتی ہیں اس دن ان کی ورڈنگ ہیں میرے پاس اس میں بھی یہ حیران ہوتی ہیں کہ مجھے آج کچھ کیوں نہیں ہوا انگزائیٹی کا جو پیشنٹ ہے اسے ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمیں کوئی پھنسی پھوڑا نکل آتا ہے نا تو اس کے اوپر ناخن چب ہونے سے ایک مزہ اور خوشی ملتی ہے اسی طرح سے ہیلتھ انگزائیٹیز والوں کو ری ایشورنس اور اس چیز کو کریدنے سے کہ مجھے کیا ہے کیوں ہے کہیں مجھے ایسا تو نہیں ہے اس کو کریدنے سے ان کو تسکین ملتی ہے یا گوگل کرتے ہیں وہ چیز یا وہ ڈاکٹر سے میڈیکل سٹور سے ایک ہمپورڈر سے وہ چیز پوچھتے ہیں ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تمہیں واقعی کچھ ہے تو ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے اور تسکین بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا ہائپوسیس درست ثابت ہو جاتا ہے اور جو ان کو کہتا ہے کہ نہیں تمہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو جب یہ ٹریٹمنٹ پروسیس سے گزرتے ہیں تو تابعا ان کو تسکین ہوتی ہے یعنی ان کو ری ایشور کروایا جاتا ہے بار بار ان کو ایشورنس کی ضرورت ہوتی کوئی کہہ دے کہ تمہیں کچھ نہیں ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم کر لوگے تو یہ کر گزرتے ہیں لیکن ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کا برین ان کا مائنڈ ان کو بار بار اس چیز پر لگائے رکھتا ہے کہ تمہیں کوئی ہیلتھ ایشو ہے تمہیں کوئی سیریز بیماری ہے تمہیں کچھ ہو جائے گا اور جب یہ ایسا سوچتے ہیں تو ان کو باڈیلی سیمٹمز محسوس ہوتی ہیں جبکہ وہ باڈیلی جو سیمٹمز آتی ہیں ان کی میڈیکل کوئی ریزنز نہیں کسی ٹیسٹ میں وہ نہیں آتی میڈیکلی ان اکسپلینڈ سیمٹمز ہوتی ہیں چونکہ وہ انسان کے ذہن کے باعث ہوتی ہیں ذہن جب تندرست نہیں ہوتا تو باڈی کیسے تندرست رہ سکے گی اپنا بہت سا خیار رکھے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ